سی سی اے کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مات کے ناروں کے ناؤں پر بیٹھ کر کے بھاجپا نے وہ چناؤی جیت حاصل کی تھی یہ چناؤں اس دیس کو بچانے اس دیس کے اندر سمیدھان کو بچانے دلیت و پچھڑوں کے آرچن کو بچانے کا چناؤں ہے وہ سمپردائی بٹوارہ نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے بی جے پی کے اندر بیچینی بنی ہوئی ہے اجے مشرا ٹینی اور بھاجپا لکھیمپور سے اور دھورارہ 29 دھورارہ سے بھاجپا ریکھارون مرمہ دونوں چناؤں ہارنے جا رہے ہیں جو پردھان منتری کے چبرزس بھانسن پر بھیڑی گٹھا ہوتی تھی اس بار حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ لکھیمپور میں بھی وہ ریلی کرنے سے کترہ رہے ہیں اتر پردیس میں جو ان کی وچار سے سہمت لوگ ہیں ان کو کلینچٹ دے رکھی ہے ان کو ملسی بنایا جا رہا ہے ان کو سنسد ویدانسوا میں بیجا جا رہا ہے سی سی اے کے چناوی سفر میں اب ہم لکھیمپور کھیری پہنچ چکے ہیں اور لکھیمپور کھیری میں دو سیٹے ہیں ایک کھیری اور ایک دھورہارا ہم ابھی دھورہارا سیٹ پر ہیں اور یہاں پر سپا سے جو امیدوار ہیں انڈیا گڑ بندن سے آپ کہہ سکتے ہیں جو امیدوار ہیں وہ آنند بدوریا جی ہیں رکھا برما جی جو ابھی سٹنگ ایم پی ہے باچ پاس ہے وہی یہاں سے پر سے چناو لڑ رہی ہیں ہمار ساتھ ابھی کھرانتی کمار سنگ جی ہیں جو کی سپاکے یہاں پر ایک ورشت نیتا ہے کئی جگہ سپاکے اور آنند صاحب کے جو چناو پرچار میں گاؤں گاؤں جا کے ابھی میٹنگز بھی کروا رہے ہیں کرانتی جی بہت بہت سواگت آپ کا کرانتی جی ایک چیز بتائیے پہلی چیز یہاں پر پچھلی بار دونوں سیٹوں پر لکھی ایم پھر کھیری میں بی جے بھی بہت کنونسنگ مارجن سے جیتی بلکہ بغل والی کھیری سیٹ میں تو تین لاکھ ووٹوں سے جیتی آپ کو کیوں لگ رہا ہے اس بار کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ تو کہیں گے آپ جیت رہے ہیں لیکن آپ کو کیوں لگ رہا ہے وہ مارجن کروس کر پائیں گے جو ایک اُبھار تھا یو پی اے کی دوہزار چودہ کی گورنمنٹ جانے کے بعد کچھ آپ اچھائیں جس طریقے سے کی گئیں اور بڑے بڑے پرلوبھن دیئے گئے جملے بولے گئے تھے جنتہ اس دور کے بہکاوے میں آئی اور بہکاوے میں آنے کے بعد اس نے کالا دھن سے لے کر کے اور لوگوں کے جیون سوچھا کے پرشنوں سے لے کر کے جو بڑی باتیں کی گئیں مول اس میں تھا ہندو مسلمان کے اندر جو بھید پیدا کیا گیا تھا اس سامپردائک انمات کے ناروں کے ناؤں پر بیٹھ کر کے بھاجپا نے وہ چناؤی جیت حاصل کی تھی جب پچھلا دوہزار انیس کا چناؤں آیا تو جنتہ کے اندر آکروز تھا وادے پورے نہیں کر پائی تھی بی جے پی اور لوگ پریورتن چاہتے تھے لیکن اسی دور میں جس طریقے سے پلواما کی گھٹنا ہوئی اور جس کا آج تک کوئی جانکاری نہیں ہے کہ پلواما کی گھٹنا کن لوگوں نے کی اور اس کے دوسی کون تھے پلواما کی گھٹنا کے بعد اندھ راشترواد کا جو ماحول پیدا کیا گیا جو بھاجپا نے پوری طریقے سے پورے بپچھ کو جو پڑوسی دیسوں کے ساتھ ان کے جھوٹے میڈیا کے ایک سنیانتر کے تحت جو انہوں نے ایک ماحول بنایا اس ماحول میں دھیمے دھیمے موبیلائزیشن بی جے پی کے پچھ میں ہو گیا تھا لیکن یہ چناؤ بی جے پی نے جس طریقے کا پریاس کیا ہے جنوری سے اس پورے پریاس کے باوجود اس چناؤ کو انہوں نے ہندو مسلم نہیں بنا پائے ہیں وہ سامپردائک بٹوارہ نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے بی جے پی کے اندر بیچینی بنی ہوئی ہے یہ چناؤ جو آپ کہنے گے ہم کیسے جیتیں گے یہ چناؤ جنتہ کے بنیادی پرشنوں پر ہونا شروع ہو گیا ہے جو نریٹیب بی جے پی گھرتی تھی وہ نریٹیب اس بار ہندو مسلمان کا یا اندھر آشتوات کا نہیں ہے یہ چناؤ اس دیس کو بچانے اس دیس کے اندر سمیدھان کو بچانے دلیت و پچھڑوں کے آرچھن کو بچانے کا چناؤ ہے مہنگائی کے خلاف بیروجگاری کے خلاف روزگار کے لیے گاؤں کی کھیتی اور کھلیان کو بچانے کا چناؤ ہے گاؤں کو بچانے کا چناؤ ہے اس دیس کے یوہاں کے بھوست کو بچانے کا چناؤ ہے اور جنتہ دس سال کے ان کے کساسن سے اوپ چکی ہے اور جس طرقے سے انہوں نے اڑانی ضرور امانی اور بڑے کارپورٹ گھرانوں کے لیے دیس کے سرکاری کھجانے کے لوٹ کی ہے اس لوٹ کے خلاف جنتہ لام مند ہے اور اس بار جواب دینا چاہتی ہے دیکھیں اس دیس کے اندر کھیتی میں بہت گراوٹ آئی ہے کسان بہت پرسان ہے اس کی کھیتی کی لاغت پڑ گئی ہے کھیتی میں آوارہ جانوانوں سے فصلوں کی بروادی بڑھی ہے اور جو فصلوں کا ریٹ ہونا چاہیے تھا جس حساب سے مہنگائی بڑھی ہے اس حساب سے ابھی تک ان کے واجب مل کسانوں کو ان کی فصل کا نہیں ملنا ہے ہماری سرکار اگر بنتی ہے تو انڈیا گڑ بندن نے کہا ہے کہ ہم سب سے پہلے کسان آئیوک کا گھٹن کریں گے اور کسان آئیوک کا گھٹن کر کے ہماری پہلی پراتھ مکتہ جو ہے وہ پہلی پراتھ مکتہ دیش کے سارے کسانوں کے کرج مافی ہے اور اس کے لیے بقائدہ ہمیں کسان آئیوک بنا رہے ہیں اور کسانوں کے کرج کی بار بار سمیچھا کریں گے اگر پان سال میں جروعت پڑتی ہے ہمیں تو ہم کسانوں کا کرج پان سال میں بار بار ماف کریں گے اگر سولہ لاکھ کرون روپیہ آپ کا کسانوں کا کارپوریٹ کا ماف کیا جا سکتا ہے تو اس دیش کے اندر مسکل سے ڈھائی تین لاکھ کرون روپیہ ہوگا جو کسانوں کا ماف کیا جا سکتا ہے دوسری بات ہے کھیتی پر آپ کے جو اگریکلچر ایکپمنٹ ہے خاد ہے بیج ہے اور آپ کی جو دوائیں ہیں ان کے اوپر جیسٹی لگائی جاتی ہے اور یہ جیسٹی کا جو ریٹس ہیں وہ قریب اٹھائیس پرشنٹ کے ٹیکس لیب میں آتے ہیں ہم اس پوری جیسٹی کو ہٹانے کا وعدہ کر رہے ہیں گارنٹی دے رہے ہیں ہم گاؤں کے لوگوں کو میں بیچ میں رکوں گا آپ کیا صرف یہ اگریکلچر کے لیے جو آپ کا فرٹیلائزر ہے یا پیسٹیسائیڈ وغیرہ اسی کے لیے آپ جیسٹی سلایب زٹانے کی بات کر رہے ہیں یا آپ اوورال جیسٹی ریجیم کو ڈسمنٹل کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم سارے جیسٹی کے جتنے بھی سلایب ہیں ان کی ہم سمیچھا کریں لیکن کھیتی کے کسانوں کے جو بھی اگریکلچر ایکپمنٹ ہے چاہے ٹیکٹر ہو چاہے اس کے سادھن ہو یا جو خاد بیز دوائیں ہیں یا کھیتی سے سمبندھی جو بھی کسان کی جرورت کی چیزیں ہیں وہ جرورت کی چیزوں میں جو جیسٹی لگائی جاری ہے اس کی پونتہاں مافی کی گارنٹی انڈیا گڑ بندھن دے رہا ہے جس سے کھیتی کی لاغت سستی ہو جائے گی جس سے کسان اس سے ابرے گا اور دوسرا گاؤں کے اسطر پر ہم نرے گا میں ساڑھے چار سو روپے مزدوری دینے کی بات کر رہے ہیں کسانوں کو گیہوں کی جگہ ہم آٹا دینے کی بات کر رہے ہیں اور گاؤں کے اندر انٹرنیٹ اور موجودی سے پہنچے جس سے انفرمیٹک سائنس کا جمانہ ہے گلبلیزیشن کا دور ہے گرامین علاقے کے اندر بھی لوگ پوری دنیا سے پرچیت ہوں نئی نئی جانکاریوں سے پرچیت ہوں کھیتی میں نئی ٹکنالوجی آئے کھیتی میں نئی جانکاریاں لوگوں کو حاصل ہوں اس لئے ہم پورے دیس کے یواؤں کو ہم پانچ سو روپے کا پرتی مہا ڈاٹا بھی فری دینے کی بات کر رہے ہیں ہم محلاؤں کو جو سب سے زیادہ سرم دیتی ہیں اپنے پریوار سے لے کے وہ کھیتی کے اندر لیکن اس کے باوجود ان کے جیون کے جو سہلی ہے جینے کی وہ سب سے بہتر استحتی میں گرامین محلاؤں کی استحتی ہوتی ہے اس لئے گھر کی سب سے بزرگ محلاؤں کو ہم ایک لاکھ روپیہ سال دینے کی گارنٹی ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا گارنٹی کے ہماری آپ میں یہ بتائیے کہ ایک بڑا ایمپورٹن سوال میں یہ بھی پوچھوں گا آپ کے لوگ سبا میں نہیں لیکن آپ کی ظلے میں کیونکہ آپ نے کسانوں کی بات کری کسان آندولن ایک بہت بڑا تھا جس کا ایک بہت کرور روپ یا اس کا ایک بہت کرور پرتکریہ آپ کے ظلے میں دیکھنے کو ملی جہاں پر جو الزام یہ لگا تھا اور ویڈیوز پورے دیش نے دیکھی ہیں بہت وائرل ہوئی تھی کہ آپ کے بغل کے ہی جو لوگ سبا سیٹ ہے کیری کے جو سانسد ہیں اور کیونکہ آپ وہاں پر بھی پرچار کر رہے ہیں دونوں لوگ سباوں میں کر رہے ہیں اس لئے میں پوچھ رہا ہوں کہ وہاں پر نگاسم کی جو ایک گھٹنا تھی جہاں پر مطلب کسانوں کی اوپر سے گاڑی رونتے ہوئی چلی گئی تھی چار کسانوں کی وہاں شہادت بھی ہوئی تھی اس میں آپ اس گھٹنا کے بارے میں اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس چناو میں کوئی اثر ہونے والا ہے کیونکہ بی جے پی کی آپ کے جو ویرودی دل ہیں جو فلحال جو ستہ میں ہیں ان کی پوری کوشش تھی کہ اس کو ایک ہندو سکھ مسئلہ بنا کر اس کو چھوڑ دیں ہم کی مطلب ایک ہندو سکھ دروی کرن کر کے اس کو بات کو روک دیں آپ ایک مجھے اونسٹ اپنی دیجئے آپ کا اسیسمنٹ کیا ہے کہ کیا اسی دروی کرن پر یہ بات آکے اٹک گئی ہے کیا عام کسانوں پر اس کا پرابہ اور اس کا کوئی پرابہ اس چناو میں دیکھنے کو ملے دیکھئے پچھلا چناو نشت روپ سے ہندو بنام سکھ کمیونٹی کے بیچ کا چناو ہو گیا تھا یہ ویدان سبا کی بات نتیجے اس کے بعد جو آئے تھے یہاں تو لکھیمپور جیتے تھے اور دوسری بات ہے کہ میرا سیدھا سا ماننا ہے میں کوئی آروپ نہیں لگا رہا ہوں تتھیاتمک بات کر رہا ہوں بی جے پی پورے دیش کے اندر لکھیمپور کے دو گھٹنا کرموں کو لے کے بری طریقے سے فس گئی تھی ایک بلاک کے اندر ساری کان جو ہوا تھا پرچہ بھرنے کے دوران اور دوسرا لکھیمپور کھری کے اندر تکونیا ہنسا جو کان تھا جس میں اس دیش کے گرہ راج منتری گرہ راج منتری اجے مستر ٹینی اور ان کا لڑکا سامل تھا اور یہ کوئی آروپ نہیں ہے یہ تتھیاتمک ہے پورے دیش نے دیکھا پوری دنیا نے دیکھا اور سپریم کورٹ نے ایسائیٹی گھٹت کی اور اس کی جانچ میں آروپ پتر میں بھی ثابت ہوا ہے ابھی تک اور یہ ایک درباہ کے پرون گھٹنا ہمارے جلے کے لیے تھی ایک بدنمہ داگ تھے دونوں ہمارے لیے لیکن اس چناؤں میں اس وقت جو انہوں نے لوگوں کے بیچ میں ہندو بنام سکھ کا دھروی کرن کیا تھا اس چناؤں میں کسانوں کا مدہ سروپری بنا ہوا ہے اور ان کی چھوی کھل کر کے آپ کے جو پرتیاسی ہیں ان کا ابھی کھل کر کے جس طریقے کا چریتر سامنے آیا ہے ایک ووٹر نے اپنے گاؤں کے اندر پانی اور سوشالے کو لکھے بات کی ان کا دبنگ روپ ایک پھر کھل کر کے آیا انہوں نے اس ووٹر کو اپنے ہی سپورٹر کو تھپڑ مار دینے کی بات کی جس کا ویڈیو پھر وائرل ہوا ہے ابھی بگت دس پندہ دن کے اندر ان کی باکلاہت ان کے اوپر حاوی ہو رہی ہے اور وہ لگاتار اس طریقے کی گھٹناوں کو ایک کے بعد ایک انجام دے رہے ہیں کئی لوگوں کے ساتھ مار فیٹ بھی کر چکے ہیں ہمارا ماننا ہے کہ اس چناؤں میں جس طریقے کا سماج کے اندر جنتہ کے بیچ میں بچھو بھو بھرا ہے اجے مشرا ٹینیوں بھاچپا لکھیمپور سے اور دھورارہ انتیس دھورارہ سے بھاچپا ریکھارون مرمہ دونوں چناؤں ہارنے جا رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ لیجے کہ جو پردھان منتری کے چبرزس بھاچن پر بھیڑی گھٹا ہوتی تھی اس بار حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ لکھیمپور میں بھی وہ ریلی کرنے سے کترا رہے ہیں تو سیتاپور کا ایک میڈ سینٹر تلاسہ گیا ہے اور تین لوگ سبح چھتروں کی سمپون بھیڑ کو اتارا جا رہا ہے کسی طریقے سے موڈی جی کے لیے بھیڑی گھٹا کی جا سکے پوری سرکاری مصینری کو جھوکا گیا ہے اور کل پانچ مئی کو وہ ہر گاؤں میں جن سبح ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نگر پنچائت میں وہاں پر اس میٹنگ کو کیا جا رہا ہے کہ چاروں طرف سے چار لوگ سبح چھتروں کی بھیڑ کو وہاں پر گھٹا کر دیا جائے ہمارا ماننا ہے کہ اس بار اس بات کا نہیں ہے کہ وہ ہندو مسلم سامپردائی کون سا دھر بھی کرن کریں گے دھر بھی کرن کا مددہ آپ کی پوری طریقے سے باہر ہے اور جس طریقے سے پردان منطری کی باشوارہ کی ریلی میں ان کا ورزن آیا ہے وہ باشوارہ کی ریلی میں آئے وے ورزن سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ پوری طریقے سے اس چناؤں کو سامپردائی کون دھر بھی کرن پر لے جانا چاہتے ہیں لیکن جنتہ ان کے اس فضول کے اب ایجنڈے میں پھسنا نہیں چاہتی ہے چلی میرے دو اور سوال آپ سے فائنلی ایک تو یہ کہ یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندو مسلم کیونکہ پردان منطری جی کے بھی جو بھاشن تھے نشپکش پترکار ہوتے بھی لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں برا لگتا ہے کیونکہ وہ سب کے پردان منطری ہیں پکشی دلوں کے بھی پردان منطری ہیں ہر دھرم جاتی کے پردان منطری ہیں اور اس طرح کی باتیں کر دینا کہ آپ کی سمپتی یہ مسلمانوں کو دے دیں گے یہ کہیں نہ کہیں ہم سب کو ہی چپتی ہے یہ بات لیکن میں پھر سے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ ایک جو بہت بڑی پرابلم پورے اتر پردیش میں ہو گئی ہے پورے پششم اتر پردیش سے شروع کرتے پوروانچل کے آخری گاؤں تک وہ ہے جب سے یوگی جی کی سرکار آئی ہے اور کچھ قانون بدلے ہیں کٹان کو لے کر وہ ہے آوارہ پشو جس کو کہی جگہ بیجار کہتے ہیں سانڈ کو لے کر مطلب لوگ آپ اپنے گھروں میں نہیں سو رہے ہیں کھیتوں میں سو رہے ہیں اپنے کھیت کو بجانے کے لئے اس سے نجات پانے کے لئے آپ کی خیر ویدان سبہ میں تو ابھی یہ چناف نہیں ہے ویدان سبہ خال لیکن پھر بھی اس دشاہ میں تو سوچنا پڑے گا اس دشاہ میں آپ کیا لوگ کیا سوچ رہے ہیں دیکھیں ہمارا ماننا ہے کہ جو میرا اپنا ویکتیگت ماننا ہے گوسالہ اور جو یوگی سرکار کا آوارہ گائوں کو لے کر کے جو پورا ابھیان ہے وہ نشچت روپ سے جو پسودھن ہوا کرتا تھا گرامین علاقے کے اندر اس کسانوں کی ریڑ کو توڑنے کے لئے اگر گھر کی بیٹی کی سادھی ہے بیٹے کی سادھی ہے یا گرامین علاقے میں کوئی بیمار ہو گیا تو نشچت روپ سے اپنے جانور گائے بھینس پڑیا اوگرہ کو بیج کے بکری کو بیج کر کے کسان اپنا کام چلاتا تھا یا چھوٹا لیور بھی ہوتا تھا تو بٹائی پہ اس کو لے کر کے کام چلاتا تھا اس سے ہمیں گھورا بھی ملتا تھا جو خاد کے روپ میں ہم کھیت میں پریوک کرتے تھے لیکن جس طریقے سے انہوں نے سلاٹر ہاؤسوں کے نام پر حملہ کر کے کسان کی جو چیوکو پارجن کا سادھان تھا اس کے اوپر حملہ کیا اور بجاروں کو بند کر آیا اس کا نتیجہ یہ آیا کہ جانور کا جب بکری بند ہوئی اس کا اپیوگ نہیں رہ گیا تو انپیوگی چیزوں کو کسانوں نے چھوڑنا شروع کر دیا جس سے حالات یہاں پہنچ گئے اور یوگی سرکار کتنی بھی بات کر لے کتنی بھی بات کر لے لیکن حالات یہی ہیں کہ گو سالاؤں میں جانوروں کی استطیب بچ سے بہتر ہے اور آپ کے جو ماحول سڑکوں پہ کٹ رہی ہے جو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے تاروں سے کٹ رہی ہے ہمارا ماننا ہے کہ اگر ہماری سرکار آتی ہے تو جو جرسی گائے آئی وہ کہیں باہر سے تو نہیں آگئی وہ انہی گائےوں سے انوانشک روپ سے جینے چینج کر کے ان کو بنایا گیا تو اگر آنے والے سمیے میں ہم کسانوں کو پروساہیت کریں ان کو پروساہن دھنراسی دیں اور ان کے جن کو چینج کر کے آنے والی نسل کو چینج کرنے کا کام کریں اور اس کو اپیوگی بنا دیں تو نشت روپ سے جو کسان آج اس گائے کو چھوڑ رہا ہے کل اسی گائے کو اپنے دروازے پر باندھے گا فائنل قویسٹن میرا یہ ہے کہ آخری سوال کی ایک الزام آپ کی پارٹی پر بہت لگتا ہے کہ جب آپ ستہ میں تھے ایک الزام بہت لگتا ہے کہ قانون ویازتہ بہت خراب تھی جو لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم بی جی پی کو اس لئے ووٹ کر رہے ہیں ایک سیکشن جو آج بی جی پی کے ساتھ ہے وہ قارنٹ لے دے کر یہی دیتا ہے بہت ساری چیزوں میں کھیتی کے سوال پر تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم بی جی پی کو ووٹ کرنے ہیں یا روزگار کے سوال پر تو بالکل بھی نہیں خاص کر کہ جب سے 69 ہزار برتیاں رد ہوئی ہیں پیپر لیگ کے بعد لیکن ایک سوال پر جو بی جی پی کا سمرتھک آج بھی ایک ہی چیز بار بار کہتا ہے کہ کانون ویازتہ بہت خراب تھی سفا کے ٹائم پر یوگی جی نے آگے کانون میں اوستہ صدہ رہی ہے اس پر آپ کیسے رسپورن کریں گے مجھے لگتا ہے یہ گیر تتھیاتمک بات ہے اور یہ گودی میٹیا کے دورہ بنایا گیا ایک پورا ریومر ہے افوا بھیلائی جا رہی ہے NCRB کے آکڑے بتاتے ہیں کہ پچھلی جو سرکاریں تھیں ان سے زیادہ بلاتکار ان سے زیادہ دنگے ان سے زیادہ ہتیا ان سے زیادہ مارپیٹ یا یونشوشن کے ماملے یہ سارے محلہ ہنسہ میں اترپردیش ٹاپ پہ ہے دلیت اپرادہوں پہ ٹاپ پہ ہے یہ سارے آنکڑے NCRB بار بار جاری کر رہا ہے سپریم کورٹ کئی بار بہت ہی تلک ٹپنیاں کر چکا ہے اترپردیش کی سرکار پہ اور خود ایک اپرادھک چریتر کا بیکتی اگر جو ستہ میں بیٹھا ہے جن لوگوں نے خود اپنے پر سے اپنے مقد میں ہٹا لیے اور اس کے بعد انہوں نے اترپردیش میں جو ان کی وچار سے سہمت لوگ ہیں ان کو کلین چٹ دے رکھی ہے ان کو مل سی بنایا جا رہا ہے ان کو سانسد ویدان سوا میں بیجا جا رہا ہے اور جو خلاف جو لوگ ہیں جو کئی کئی بار سانسد ویدھائیت سب کچھ بنے ہیں ان کو میڈیا میں ایک مافیا کے بطور پروجیکٹ کر کے ان کے خلاف ابھیان چلایا جا رہا ہے ہمارا بہت صاف ماننا ہے کہ جتنے بڑے گھٹنا کرم ابھی بریچ بوشن جی کے بھی بیٹے کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے ان کے اگر مقدموں کو دیکھ لیا جائے تو جو ہسٹری سیٹ کھلی ہوئی ہے جو بھاجپا کے خلاف بول رہا ہے وہ اپلا دھی ہے لوٹے رہا ہے وہ برشتہ چاری ہے لیکن وہی ویکتی اگر سفا سے بیجے پی میں چلا جائے تو ان کی باسنگ مشین میں دھول کر کے گنگا جل سے پویتر ہو جاتا ہے ہمارا ماننا ہے کہ ان سی آر بی کے آکڑے دیکھ لیجئے وہ صاف کر دیتے ہیں کہ بھاجپا سرکار میں اپراد اپنے چرم پر ہے اور سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ مہیلہ اپراد میں اتر پردیس ایک بلاتکار کے لیے ہب بن گیا ہے اور یہ بڑی بات ہے مہیلہ انصافے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں چلیے یہ تک رانتی کمار سنگھ جی جو سپا کے یہاں کے ایک ورش نیتا ہے کئی جگہ یہاں کے جو امیدوار ہیں سپا کے ان کے لئے کئی جگہ گاؤں گاؤں میں ان کے لئے میٹنگز کر رہے ہیں سبھائے کر رہے ہیں چناف کے نتیجے کیا ہوں گے یہ تو خیر ہم کو چار جون کو ہی ودا چلے گا لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ سامتدہ ایک دروی کرن کا اس بار جو چودہ میں اور انیس میں بھی ایک اثر دیکھا تھا لوگ سوہ چناف میں اس بار یہ بات سچ ہے زمین پر آپ اتریں گے گاؤں گاؤں جائیں گے جب سے سی سی اے کے ٹیم جا رہی ہے آپ کو بھی نظر آئے گا کہ اس کا پرباہ اس بار نہیں ہے بہت سارے مول بھوت مددو پر اس بار چناف ہو رہا ہے اسی پر ہی لوگوں کا اگر ناراضگی ہے سرکار سے تو انہی مددو پر ہے خوشی ہے سرکار سے تو بھی انہی مددو پر ہی ہے لیکن چناف اس بار دھرم جاتی سے اوپر اٹھ کے تو تھوڑا سا اس لئے بھی برا لگتا ہے جب پرالہ منتری جی ایسے بیان دیتے ہیں خیر چار جون تک یا اس کے بعد بھی سی سی اے کے ساتھ جڑے رہے یو پی کا ہمارا سفر آگے بھی چلتا رہے گا دھنیواز